یہاں تک ہم اس کو اسیمبل کر چکے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر پلو پلو اس میں سرہ سے لگتا ہے سریکون کا اس میں دیا گیا ہوگا سریکون سے بلکل ازی پلو لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہولز کے اندر آپ نے ڈالنا ہے اور یہ اس کا پلو لگتا ہے ٹھیک ہے حرام سے جو بھی بھی آپ اس میں کمفرٹیبل کر کے سوڑا سکتے ہیں ساتھ اس میں جو وائٹ دی گئی ہے وائٹ میں آپ کو بتاتے سا لوں کس فنکشن کے لیے ہے اور یہ ریموٹ بھی دیا گیا ہے تو ریموٹ بھی آپ کو بتاتے سا لوں کس فنکشن کے لیے ہے سب سے بھی اس کے لیے ہم لگاتے ہیں سنشیٹ سنشیٹ آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں سنشیٹ یہاں سے لگ جائے گا یہ ون روڈ کرنے آپ کو اس کو اٹیج کرنا ہے پس سائٹ پر کسی طرح سے بھی سائکنڈ روڈ بھی اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں سائٹ بیٹ چکی ہیں پھر فیبرک کو پیچھے آپ نے لگانے پروپر کورڈ کر دینا اور پھر آگے سے پورا نیٹ سے کورڈ کر دینا موسکیٹو نیٹ سے کورڈ ہو جائے گا بلکل ایزی اور سیفٹی ہو جائے گا بی بی کلی ٹھیک ہے اب اس کو آپ کو آن کر کے دکھاتے ہیں اچھا جی آن کرنے سے پہلے سب سے پہلا آپ کو بتاتے شروعوں اس میں تین فنکشن جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں یہ جو ہے آپ اس کو تین فنکشن سے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلا ٹھیک ہے یہ اس کے نظر یہ آگیا ہوئی پاور بینک پاور بینک اگر آپ کے پاس ہے آپ پاور بینک سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ڈائریک ڈیلیکٹک سیٹیس کو یوز کرنا ہے تو وہ فنکشن بھی اس میں آویلیبل ہے مثال اس میں جو ہے وہ وائر دی گئی ہے وائر کے اندر جو ہے یہ پتلی والی پورٹ جو ہے یہ اس کے مشین میں جائے گی اور دوسری والی پورٹ جو ہے یہ اس کے اندر ہمارا فون کا ڈائپٹر ہوتا ہے چارجر جسے ہم کہتے ہیں تو اس سے آپ کناک کریں گے اس کو ساکٹ میں لگائیں گے تو یہ ویداؤ سیل چلے گا مطلب سیلز کے آپ کی پیسے بچیں گے سیو منیون بیٹریز باکس پہ بھی لکھا گیا ہے تو سیلز کے آپ کی پیسے بچیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے جی اگر اس طرح سے اس کو اس کو پلے کرسے ہیں تو اس طرح سے بھی پلے ہو جائے گا اور اگر آپ کبھی گھر سے باہر آپ کو سمال کرنا ہو تو گھر سے باہر بھی آپ اس کو لکی جا سکتے ہیں گھر سے باہر سمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈبل اے بیٹریز جو ہوتی ہیں ہماری جو وال پلوک میں لگتی ہیں میں آپ کو اس پر باکس پہ بھی دی گئی ہے وہ بھی دکھاتا چلوں اس سائز کی بیٹریز ہی کے اندر لگتی ہیں ڈبل اے بیٹریز جو بلکل نورمل سیل ہیں کسی بھی جنرل سور سے آپ کے ایریا کے وہ بلکل ایزی آپ کو مل جائیں گے اس میں اگر آپ کو اچھا برینڈ کا دال دیں گے توشیبہ یا اینرجائزر وغیرہ کا تو وہ کافی عرصہ اور کافی ٹائم آپ کا اس کے اندر آرام سے کھیچھ لے گا سب سے بھی ہم تو آپ اس کو فیرائل پاور بینک سے پلگ ان کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ اس کو ٹیسٹ کر لے کے چلتا کیسے اپنا پاور بینک میں لگایا ہے ٹھیک ہے جی چھوٹی والی پورٹ جو ہے وہ بیک سائٹ پہ لگے کہ آپ اس سیلز لگتے ہیں اس کے بلکل برابر جگہ پہ ایک چھوٹے سا پورٹ دیا گیا ہے اس کے اندر جو ہے آپ یہ لگا سکتے ہیں آپ کو اس کو گھما کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کو آپ کو کہاں پر لگانا ہے کہ دیکھیں یہ چھوٹا والی پورٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے بلکل آرام سے آپ اس کو لگا دیں اور یہ آپ کا چلنا شروع ہو جائے اب اس کون کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ ڈی آن ہو گیا آپ اسپیڈ سے اس کے لئے کنٹرول کرنی ہو جتنے اپنے احساب سے آپ اس کو ایڈجیس کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں فرس سپیڈ پر یہ فرس سپیڈ ہے اس کی تو اس میں یہ تھوڑا سا کم چلے گا اور تھوڑا سلو سوئنگ کرے گا اس کے بعد آپ اس میں ایڈجیس کر سکتے ہیں اپنے احساب سے مطلب اگر آپ کو تھوڑا سا بی بی ٹو تیز کرنا ہے سوئنگ تو آپ تیز کر سکتے ہیں فائیو آئیڈیل سوئنگ ہے فائیو آئیڈ پر روک روک کے سوئنگ کرے گا تاکہ ایک دم لیف ریڈ لیف ریڈ بھی 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 دینجرز ہوتا ہے تو اس میں فائیو آئیڈ سوئنگ دیا گیا ہے یہ سائیڈ تو سائیڈ موومنٹ ہے یہ لکھاوا اس باکس کے اپر سائیڈ تو سائیڈ موومنٹ ٹھیک ہے جی تو مطلب بلکل پروپر یہ مطلب جو ہے چلے گا روکے کا چلے گا روکے کا اس طرح سے پھائی سوئنگ پر اینگل پہ کرے گا چیز سیکنڈ اس کا لگا تہنے سیکنڈ پہ یہ ثورہ اور تیز جلے گا اور ت Grace زیادہ سوئنگ کرے گا اسی طرح سے ہی بھی ہرڈ سپیڈ ہے ثرٹ پہ اور مزید تیز و Broth we go سوئنگ کرا سکتے ہیں اب اس کے بعد ص你说 مطلب انگل پہ دکھا ہنم شکلی بتف com تیونٹ میں لگا اس varsa پر ٹائمر کبھی آپ رات میں سو جائیں تو یہ بلکل آرام سے جو ہے پندرہ منٹ کے بعد خود ہی بند ہو جائے گا آپ کو اوٹ کے اس کو بند کرنے کی جو ہے وہ نیٹ نہیں ہوگی ابھی فیلال پندرہ منٹ کا لگاو ہے اب یہ ثرٹی منٹ کا لگ گیا سیکنڈ کلک پر اور ثرٹ کلک پر یہ لگ گیا فورٹی فائی سیکنڈ کا ٹھیک ہے جی تو مطلب فورٹی فائی منٹس تک بھی آپ اس کو آرام سے یہ بھی کو سوئنگ کرنے کے بعد یہ ہاتھ کو جو ہے وہ خود بند ہو جائے گا آپ کوٹ کے اس کو بند کرنے نہیں پڑے گا اب لگاتے اس کا موسک ٹھیک ہے یہ موسک چل لہا ہے اب یہ چل لہا ہے سلو اب اس کو وولیم کنٹرولر کے ذریعہ آپ کو جتنا لو ہائی کرنا ہو اپنے ساب سے سکو اڈیس کر سکتے تو اس کے لئے یہ والے بڈن دیا گیا اس لئے اب دبائیں گے تو یہ تھوڑ سا تیز ہو گیا اور مزید تیز کرنا ہو تو مزید تیز ہو جائے گا یہ سب سے لاس جو ہے اس کا موسک کنٹرولر ہے مستے لہا بڈینڈ کا ہی بیسی نیتے ہیں اب اس کا جو ہے ہم اس کو آپ کو ریموٹ سے ریپلیک کر کے جو ہے چلا چلا گے دکھاتے ہیں کہ ریموٹ سے کس طرح چلتا ہی ہے